بار بار آوازی لگاتا رون آتا چاہ خودے کے لئے گاڑی لاؤ گاڑی لاؤ کوئی بندہ نہیں ہے تین بجے تک ہم مدر بیٹا ہے پھر بس جل گیا تو ہم گیا مارکیٹ میرا جل رہا ہے اس کے باوجود بھی مجھے کوئی وہ دکھا رہا تھا کوئی یہ دکھا رہا تھا کوئی میرے پاس پانی نہیں ہے گاڑی آگئے اور گاڑی والے کہتے ہیں کہ میرے پاس سسٹم نے اب بالٹی لے کیا جاؤ لیکن گاڑیاں ساری خراب تھی ان کے اندر کسی کی موٹر خراب تھی کسی کی اندر پائپ نہیں تھا کسی کا جو ہے بالٹیوں میں گھروں سے بالٹیاں نکال کے اور میں مشکور ہوں تمام جو عوام ہیں بالخصوص مالے والے انہوں نے اپنے گھروں سے بالٹیاں نکالی ہیں گھروں سے پانی لا کے اوڈالتے رہے ہیں قریب لوگ ہیں ہم نے اپنی زمینیں بیچی ہے اپنے علاقے میں اور ادھر آکے ہم نے کاروبار سٹارٹ کیا ہے مال بھی ڈالا ہے چینک کمبل بھی ڈالا ہے پہ شور سے کوئی بشتری مشتری بھی ڈالا ہے تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ کا میرا سامان تھا لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ موجود ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دعا بھی اٹھ رہا ہے مختلف جگہوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت میڈیا نیٹورک کے پروگرام کے ساتھ میں ہو آپ کا محضبان تاہر رانا ناظرین گلگت میں گزشتہ رات اینل آئی چوک سے جو ملیک کبار مارکیٹ تھی اس میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر آگ لگ گئی اور آگ کے شولے اتنے بلند ہوئے کہ کئی گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا اس دوران ہم بھی یہاں پہ موجود تھے ہم ریپورٹنگ کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ فائر برگیٹ کی اور ون ون ٹو ٹو کی گاڑیاں تو پہنچی تھی لیکن پانی ختم ہوا اور کچھ گھنٹوں تک بلکل جو عمل تھا وہ رک گیا اس کے بعد کافی کوششوں رابطوں کے بعد سیول لیویشن کی گاڑیاں یہاں پہ آئی پاک آرمی کی گاڑیاں یہاں پہ آئی اور ساڑھے پانچ گھنٹے کوشش کے بعد آگ تو بجائی گئی لیکن لوگوں کے لاکھوں کا سامان جل کر خاکستہ رو گیا اور اس آگ لگنے کی وجہ سے تین درجن سے زائد کھوکے اور دکانیں جل چکی ہیں ایک گاڑی اور ایک رکشہ بھی اس کی عزت میں آئے ہیں اور یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کی رات کو ہی وزیر اطلاعات فتول اللہ خان یہاں پہ موجود تھے سینئر وزیر عبید اللہ خان ہوم سیکیٹری ڈی سی اور دیگر عملہ بھی یہاں پہ موجود تھے اور رات بر جو ہے وہ یہاں پہ آگ بجانے کی کوششیں جاری رہی تا ہم دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں جو متاثرہ لوگ ہیں وہ بھی اس وقت احتجاج پر ہے اینلائی چوک مکمل بند کر دیا گیا ہے ٹریفک کے لیے ان کے کیا مطالبات ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ پختون ویل فیر سوسائیٹی کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سلام علیکم جی رانہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا یہ جو احتجاج ریکارٹ کروایا اصل میں ہمارا مقصد روڈ کو احتجاج کرنا نہیں ہے لیکن ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا یہ ٹوٹلی مس منیجمنٹ کے وجہ سے ہو گیا کسی الکار یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے وہاں پہ پانی پینکا ہے میں نے ان کو پریادی کیا ہے میں نے ان کو منتی کیا ہے کہ خدا کیلئے گاڑی کو پیچھے والی سائٹ پہ لاؤ پیچھے والی مارکیٹ میرا جل رہا ہے اس کے باوجود بھی مجھے کوئی وہ دکھا رہا تھا کوئی یہ دکھا رہا تھا کوئی میرے پاس پانی نہیں ہے گاڑی آگئے اور گاڑی والے کہتے ہیں کہ میرے پاس سسٹم نے آپ بالٹی لے کے آ جاؤ یہ کس قسم کا جو ہے ان کے پاس وہ سسٹم ہے میں حکومت نے جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر آ جائے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرے اور ان کو جو ہے نا اس نقصان کا آزالہ کرے میں ساڑھے نو بجے آتا اور میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا ہے میں ایسی کو کال کرتا ہوں کہ جنابی علیہ آپ نے جو بندے بیجے ہیں میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے نہیں آ رہے اس پیچھے گاڑیا مجھے کہتا ہے کہ نہیں میں نے ادھر آگ لگی ہے پہلے میں یہ بوجاؤں گا پھر میں ادھر جاؤں گا اب ادھر تو نقصان ہوگی آپ پیچھے کو آپ کو کم از کم بچائے نا لیکن وہ اس لوگوں نے نہیں بچایا ہم حکومت وقت سے وزیراعلاقی لکیت بلتستان چیپ سیکرٹر کے لکیت بلتستان ایف سی این ایک کمانڈر کے لکیت بلتستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم غریب آپ کو پتا ہے رانا صاحب کہ پاکستان میں پوری دنیا میں مہنگائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کبال کو زیادہ ترجیح دیا تاکہ ہم کو ہم پسیلیٹیٹ کرے وہ ہمارا پورا سرمایہ آپ کے سامنے رکھ کا ڈیر ہو گیا رات کو ہی وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ حکومت ان کے نقصانات کا آزالہ کرے گی کیا انہوں نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا نہیں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا میں یہاں سے رات کو تین بجے گیا ہوں میں اپنے آپ کو بھی میں نے جلایا اور میں بجاتا رہا لیکن وہ ہمارے کنٹرول سے باہر تھی ہمارے ساتھ کوئی حکومت کے نمائندے کے بات نہیں ہو گئی ہے اچھا ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے نقصانات کا آزالہ کرے اور یہ پورا واقعہ بتا رہے تھے کہ رات کو آگ لگنے کے بعد کیا صورتحال تھی ہمارے ساتھ ایک متاثرہ فرد بھی موجود ہے ان کی بھی دکان جل گئی ہے ان سے جانتے ہیں آپ کی کس چیز کی دکان تھی کتنی مالیت کا سامن تھا اور کیا ہوا دکان تو ہمارا پہلا قبال کا تھا اس کے بعد میں نے بولا ہے کرایا بھی زیدہ ہے اور وہ اسے نہیں ہو سکتے تو نوے مال بھی ڈالا ہے چینک کمبل بھی ڈالا ہے پہ شور سے کوئی بشتری مشتری بھی ڈالا ہے تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ کا میرا سامن تھا اچھا ابھی وہ سارا جل گیا آپ نکالنے کی کوشش کی کچھ نکالا کوشش کیا کوئی پانی والا گاڑی نہیں تھا بار بارا واضح لگاتا رون آتا چھے خودے کے لئے گاڑی لاؤ گاڑی لاؤ ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے آپ کا نقصان ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں ایک کروڑ کا نقصان ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں تو ابھی آپ مقمومت کے طرف سے بس یہ مطالبہ ہے بچانہ مارا غمراضی میں شرک ہو جائے گا اور یہ رات کو کیوں نہیں آتا تھا بس ہمارا یہ ہم کوئی انسان نہیں ہے کوئی مسلمان نہیں ہے کیا تھا چیز طرح آگ جلتا تھا اسمان تک ابھی تک لگ گیا اور ابھی تک کوئی گاڑی والا نہیں تھا اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے رات کو یہاں پہ سنکڑوں کی تعداد میں گلگت کے شہری موجود تھے انہوں نے بھی کوشش کی کی لوگوں کی مدد کر سکے جو دکان مالکان ہیں ان کی مدد کر سکے وہاں سے کوئی سامان نکالنے کی آپ لوگ کے ساتھ ہیلپ کر سکے مین بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا فائر برگیڈ والے ہیں جو ان کا مین کام تھا یہ روٹین کے مطابق یہ لیٹ ہوئے ہیں رات کو بیس منٹ کی تاخیر کے ساتھ پہنچے اور اس کے بعد جو عملہ تھا انہوں نے اپنی طرف سے پرپور کوشش کی ہے اللہ کے سامنے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے لیکن گاڑیاں ساری خراب تھی ان کے اندر کسی کی موٹر خراب تھی کسی کی اندر پائپ نہیں تھا کسی کا جو ہے بالٹیوں میں گروں سے بالٹیاں نکال کے اور میں مشکور ہوں تمام جو عوام ہیں بالخصوص مالے والے انہوں نے اپنے گروں سے بالٹیاں نکالی ہیں گروں سے پانی لا کے وہ ڈالتے رہیں لیکن ایک تربیت نہیں دی گئی ہے ان کو بغیر تربیت یافتہ لوگوں کو برتی کیا گیا ہے اور جب دکان بالکل فرنٹ پہ سامنے سے ایک دکان کو آگ لگتی ہے وہ اس کے بعد چاروں پانچوں گاڑییں جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ حالانکہ اتنا بڑا روڈ ہے دومیال کی طرف سے دوسری سائٹ سے ہم نے منتے بھی کیا جس طرح عظر صاحب نے بتایا کہ ہم نے ان کو فریادی کیا میں منتے کیا کہ پچھلی سائٹ سے آپ جاؤ گے تو وہاں سے آپ دکانوں کو مزید جلنے سے بچا سکتے ہو لیکن کسی نے بھی نہیں سنی چاروں طرف سے روڈ ہیں اس ملے ملے کے اندر خدا نہ خواستہ اگر ملے کو آگ ملے تک آگ پہنچ جاتی تھی وہ بھی بعد میں جو سیول ایوییشن کی گاڑی آئی ہے اس نے مثلا وہ کنٹرول کیا ہے آگ کے اوپر باگی فائر برگیٹ کی جو گاڑیاں تھیں ان میں کسی کے اندر کوئی ون ون ٹو ٹو والے بھی تھے جی جی ون ون ٹو ٹو والے جی وہ پہلے تاخیر سے پہنچیں وہ لیکن وہ جو عملہ تھا انہوں نے برپور کوشش کی ہے اور ہم بالخصوص مشکور ہیں یہاں گلگت کی عوام سے جو برمت سے جہاں جہاں تک جن کو خبر پہنچی ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگیں لگائی ہیں اپنی طرف سے برپور کوشش کی ہے اور میری حکومت سے بالخصوص اپنا جو جتنے بھی ذمہ دارے ہیں سی ایم صاحب ہیں اور ان سے اپیل ہے کہ یہ ہم جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے اور موجودہ اس ٹائم میں یعنی کہ ان کے گھروں کے چولے بجھ چکے ہیں اور یہ جتنا بھی سسٹم میں اس کو لمبا نہیں کریں جلد جلد اس کے اوپر کوئی کروائی ہونی شاہیے بس ہماری یہی درخواست ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت فوری عزالہ کرے متاثرین کا سب کچھ جو سرمایہ تھا وہ جل چکا ہے نظرین لیکن یہاں ایک اور بات بتانے کی اور پوچھنے کی ضرورت ہے ذمہ دار حکام سے کہ دوہزار اٹھارہ میں جگلو ٹڈے میں آگ لگی اور بہت بڑی آگ تھی کابو نہیں پایا جا سکتا تھا لیکن کوشش کے بعد کئی گھنٹے لگے اور اس میں ایک ریپورٹ جاری کی گئی اس وقت کہ عثمان صاحب کمیشنر تھے اور انہوں نے ریکومنڈ کیا کہ یہاں پہ گاڑیوں کی کمی ہے انہوں نے یہ بھی کہا اس ریپورٹ میں کی سیول ایوییشن کی گاڑیوں کو بارہ بتانے کہ باوجود ان کی دو گاڑیاں ائرپورٹ میں سٹیشن تھیں وہ یہاں نہیں آئی تھی اس دور میں اور گزشتہ رات بھی وزیر اطلاعات کال پہ کال کر رہے تھے اور اس کے بعد کوئی ڈیٹ سے دو گھنٹے بعد ان کی گاڑیاں یہاں پہ آگئی تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ریکومنڈ کیا جارہا تھا اس وقت کی حکومت جو ہے وہ گاڑیوں کی تعداد بڑھائے تیاری کرے اب دیگر ازلا سے کل رات کو گاڑیاں آئی یہاں پہ اور آگ بجانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی یہاں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی آگ لگتی ہے تو اس پہ کابو پانے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کی صورتحال سے آگے بھی بچنے کے لئے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ انتظامات پورے کیے جائے فائر برگیٹ کی گاڑی بھی تقریباً نہ کارا ہو چکی ہے وسائل کم ہونے کی وجہ سے اس کی منٹیننس کے ایشوز ہیں ون ون ٹو ٹو کی چھے گاڑیاں دیگر ازلا سے بھی بلا کے یہاں پہ استعمال کی گئی گلگت کی جتنی گاڑیاں تھی وہ یہاں پہ کام کرتی رہی لیکن آگ پر کابو بڑی دیر بعد پایا گیا ہم جو جلی ہوئی مارکیٹ ہے اس میں جائیں گے وہاں پہ جو ابھی کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جی تو ناظرین آپ نے متاثرین کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے ہم اس وقت موجود ہیں اس مارکیٹ میں جو کہ اس آگ کی لپیٹ میں آئی اور جو دکانے ہیں وہ جل کر خاکستر ہوئی خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ جو ہے رات کو یہاں پہ انگارے اٹھ رہے تھے دھواں اٹھ رہا تھا اور پورا گلگت یہاں پہ تھا اور بہت ہی اندوناک اور خوفناک منظر تھا جب ہم یہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ فائر برگیٹ کی گاڑیاں اور دیگر جو ریسکیو ٹیمیں یہاں پہ موجود تھی فائر فائٹرز آگ بجانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سب کچھ جلنے کے بعد آگ پر قابو پایا گیا لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے جو ملکہ گھرانے تھے محلہ تھا آبادی تھی وہ خوش قسمتی سے اس آگ کی لپیٹ میں نہیں آئے اور وہ بچ گئے ورنہ زیادہ نقصان کا خدشہ تھا تو ہمیں اس طرح کے واقعات سے اس طرح کے حادثات سے سیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی اس طرح کے حالات پر قابو پانے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے جس طرح کی گاڑیاں تھی جس طرح کی تیاری تھی اس سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آگ پر قابو پا سکے ساڑھے پانچ گھنٹے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد آپ سب کچھ جلنے کے بعد آگ بجائیں یہاں پہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی تاریخ بھی کرنی چاہئے کہ انہوں نے بھی بروقت یہاں پہنچے وہ خوشش کرتے رہے ان کے فائر فائٹرز ان کی گاڑیاں آئیں دیگر ازلا سے بھی گاڑیاں منگوائی گئی دیگر جو ادارے جس میں پاک آرمی ہے اور دیگر ادارے ہیں انہوں نے بھی اس آگ کو بجانے میں اس آگ کو بجانے کی برپور کوشش کی لیکن گلگت کے شہریوں کی یہاں پہ اور اہل محلہ کی تعریف کرنی چاہئے جنہوں نے گھروں سے بالٹیال آئی یہاں پہ لوگوں کی آگ بجانے کی کوشش کی لوگوں کا لاکھوں کا سامان جل گیا ہے اور ان کا اب بھی یہی مطالبہ ہے کہ ان کے نقصانات کا اضالہ کیا جائے اور جیسا کی وزیر اطلاعات نے گزشتہ رات ہی کہا تھا کہ ہم ان متاثرین کے نقصانات کا حکومت اضالہ کرے گی تو حکومت کو چاہئے کہ اس وقت متاثرین انلائی چوک میں احتجاجاً موجود ہیں یہاں آئیں ان کو دلاسہ دیں اور ان کے مطالبات کو حل کرنے کی یقین دھانی کرائیں تاکہ یہ اپنے گھروں کو جا سکے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے چولے بچ چکے ہیں اسی کے ساتھ اپنے محضبان طاہرانوں کو اجازت دیجئے اللہ نگہ با